بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں عمران خان کی حکومت کا مکمل تجزیاتی جائزہ لوں گا کہ عمران خان نے اپنی حکومت میں ابھی تک کون کون سے کام کی ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں حلفا کہتا ہوں کہ میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور میں سچا مسلمان اور پکا پاکستانی ہوں جو دن رات پاکستان کے بارے میں فکر مند رہتا ہے عمران خان نے اگست 2018 میں پرائم منسٹ رو پاکستان کا حلف اٹھایا اور اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ اور بھی اچھی اچھی باتیں کی اس پریس کانفرنس کے بعد پاکستان کی عوام عمران خان سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اگست 2018 میں عمران خان کی حکومت نے چھ ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے آئی ایم ایف سے رابطہ کیا اور یہی سے عمران خان کی مشکلات کا آغاز ہوتا ہے ویسے تو ہر نئی حکومت وجود میں آنے کے بعد آئی ایم ایف سے کرز لیتی ہے مزید آگے پڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہرارو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں پاکستان کی ثابتہ حکومتیں آئی ایم ایف سے کرز لینے کے دوران آئی ایم ایف کی کچھ شرائط مان لیتی تھی اور کچھ پر آئی ایم ایف کمپرومائز کرتی تھی لیکن عمران خان نے یہ غلطی کر دی کہ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لینے کے دوران آئی ایم ایف کی تمام شرائط قبول کر لی دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کی ایکانومی آئی ایم ایف کے سپرد کر دی اس کے بعد عمران خان نے آئی ایم ایف کے کہنے پر اسد عمر کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ آئی ایم ایف کے ایم پلائی حفیظ شیخ کو لگا دیا اس طرح پاکستان کی ایکانومی آئی ایم ایف کے سپرد ہونے کے بعد پاکستان کی عوام پر بجلی کے بلوں کے ذریعے ناقابل برداشت ٹیکس لگا دیا گئے اور پاکستانی روپی کو ڈالر کے مقابلے میں اس قدر ڈی ویلیو کر دیا گیا کہ جب عمران خان نے اگز 2018 میں وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا تھا تب ایک ڈالر کی ویلیو ایک سو پانچ روپے تھی لیکن آج ایک ڈالر کی ویلیو ایک سو چونسٹھ روپے ہیں تب آٹھا پر کیجی 38 روپے کا تھا لیکن آج آٹھا پر کیجی 80 روپے ہیں اسی طرح چینی 61 روپے تھی لیکن آج 110 روپے ہیں اس کے علاوہ عمران خان نے اپنی حکومت کے پہلے سال جتنا کرز لیا تھا اتنا کرز کسی بھی سابقہ حکومت نے اپنے پورے پانچ سالوں کے دوران بھی نہیں لیا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ابھی تک معاشی لحاظ سے بلکل ناکام رہا ہے اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ادارے 2017-18 میں پاکستان کے بارے میں یہ پریڈکشن کر رہے تھے کہ 2025 میں پاکستان جی ٹونٹی میں شامل ہو جائے گا یہی ادارے آج پاکستان کی ایکانومی کے اشاریے نیگٹیو بتا رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں کرائم ریٹ انتہا کو چھو رہا ہے جتنی چوری، ڈکیتی، زنا اور کرپشن آج پاکستان میں ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی آج پاکستان میں چینی اور آٹے کی قلت ہے چینی اور آٹے کی قلت ماضی میں بھی ہوتی تھی لیکن جس طرح چینی اور آٹے کی قلت آج ہے پاکستان میں اس طرح پہلے کبھی نہ تھی ناظرین یہ بات مختلف شوائے سے ثابت ہو چکی ہے کہ چینی اور آٹا مافیا عمران خان کی اتحادی ہے کیونکہ ان مافیاز نے عمران خان پر انویسمنٹ کی ہوئی ہے اسی لئے عمران خان نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اس کی مثال ہمارے سامنے جہانگیر ترین کی شکل میں موجود ہے کہ کس طرح عمران خان کی حکومت نے اپنے اتحادی کو پاکستان سے باہر بگایا عمران خان نے وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے کے بعد ایک انیشیٹیو یہ بھی لیا تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی غستاخ رسول قید تھے سب کو رہا کر دیا جس میں آسیہ بی بی کا نام بھی شامل ہے حالانکہ ان میں ایسے بھی غستاخ رسول تھے جنہوں نے اقبال جرم کیا ہوا تھا اگر ہم یہ جائزہ لیں کہ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد خطے میں خاص طور پر جنوبی ایشیا میں کیا تبدیلی آئی ہیں تو وہ اس طرح کے نرندر موڈی کی انتہاب پسند حکومت نے بھارت کے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے اور آر ایس ایس نے پورے بھارت کو انتہاب پسند بنا دیا ہے اور بھارت کے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ بابری مسجد کا عدالتی فیصلہ جو پچھلے اٹھائیس سالوں سے پینڈنگ تھا وہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت آنے کے بعد بھارت کے ہندووں کے حق میں سنا دیا گیا ہے اور اب وہاں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر شروع ہو چکی ہے اور آپ کو میں یہ بھی پریڈکٹ کر دوں کہ رام مندر کی تعمیر عمران خان کی حکومت میں ہی مکمل ہوگی عمران خان کی حکومت کے علاوہ پچھلی تمام حکومتوں میں پاکستان کو بھارت کے مسلمانوں کا محافظ سمجھا جاتا تھا اور بھارت کی اسٹیبلشمنٹ بھارت کے مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچتی تھی کہ پاکستان کا ریاکشن کیا ہوگا لیکن جب سے پاکستان میں عمران خان کی حکومت آئی ہے یہ تاثر بالکل ختم ہو گیا ہے اب آپ بھارت میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ان کی مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ریس ایس اور بی جے پی نے جو شہریت کا نیا قانون بنایا ہے جس کو سٹیزنشپ ایمنٹمنٹ ایکٹ بھی کہتے ہیں اس قانون کے مطابق بھارت کے مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کے اباؤ اجداد بھارتی تھے اگر بھارت کے مسلمان یہ ثابت نہ کر سکے تو دوہزار چوبیس تک بھارت کے تمام مسلمان بھارت کے شہری نہیں رہے ناظرین یہ قانون سٹیزنشپ ایمنٹمنٹ ایکٹ بالکل ڈراما ہے نرندر موڈی کی انتہا پسند حکومت نے آنن فانن دوہزار چوبیس تک بھارت کے تمام مسلمانوں کی شہریت کو منسوق کر دینا ہے اور اس کے بعد بھارت کے تمام مسلمانوں کو مہاجر کیمپوں میں رکھا جائے گا اور یہ سب کچھ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ عمران خان کی حکومت کے دوران ہوگا اب آتے ہیں مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے نائنٹین فورٹی نائن سے مقبوضہ جمہو کشمیر کو خود مختاری کا سپیشل سٹیٹس دیا ہوا تھا اور یہ سپیشل سٹیٹس آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کے ذریعے تھا لیکن بھارت نے مقبوضہ جمہو کشمیر کا یہ سپیشل سٹیٹس پانچ اگز دوہزار انیس کو ختم کر دیا اور مقبوضہ جمہو کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا دیا اس کے علاوہ بھارت نے ایک اور ظلم کیا کہ پانچ اگز دوہزار انیس کو بھارت نے پورے جمہو کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا اور آج اس کرفیو کو ایک سال دو مہینے ہو چکے ہیں کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی مسلسل کرفیو میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سب کچھ بھارت نے عمران خان کی حکومت میں کیا اس طرح کی جورت بھارت نے پاکستان کی کسی بھی سابقہ حکومت میں نہیں کی لیکن یہ جسارت بھارت نے عمران خان کی حکومت میں کی ہے ناظرین ایک یا دو چیزیں اتفاق ہو سکتی ہیں لیکن بھارت عمران خان کی حکومت میں اتنا کچھ کر گیا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا یہ مجھے کچھ اور لگ رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم عمران خان کی حکومت کو اخلاقی لحاظ سے دیکھیں کہ پاکستان میں کیا کیا تبدیلی آئی ہیں تو وہ اس طرح کہ عمران خان کی حکومت نے بھنگ کو قانونی درجہ دے دیا کہ اب کوئی بھی شخص بھنگ پی بھی سکتا ہے پلا بھی سکتا ہے اور بھنگ کا کاروبار بھی کر سکتا ہے بھنگ کے بعد چرس کی باری ہے اس کے بعد شراب کو قانونی درجہ دیا جائے گا اب آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا کوئی ملک اس طرح ریاست مدینہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں پروسٹیٹیوشن اور فہاشی کئی گناہ بڑھ چکی ہیں اور میرا جسم میری مرضی کا نعرہ پاکستان کی تخلیق سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کسی نے نہیں لگایا لیکن جو ہی عمران خان کی حکومت آئی تو میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لگانے والی عورتیں گھروں سے باہر آگئیں اور اب سننے میں آرہا ہے کہ اگر دو ہزار اکیس میں عمران خان کی حکومت رہی تو پاکستان کی تاریخ کا فہش ترین عورت مارچ ہوگا آخر میں میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرتا ہوں کہ جب سے پاکستان میں عمران خان کی حکومت آئی ہے تو قادیانی حرکت میں آ چکے ہیں اور پورے پاکستان میں قادیانی بہت زیادہ متحرک نظر آتے ہیں ناظرین آپ کو میں یہ دو باتیں بتا دیتا ہوں جو عمران خان اپنی حکومت میں ضرور کرے گا ایک تو قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے مسلمان بنوانا اور دوسرا اسرائیل کو تسلیم کرنا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں حرارہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اس کے علاوہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہیں ان کو دیکھیں اور شیئر کریں شکریہ